السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی جڑی بوٹھی کے بارے میں جو میدے کے دستوں کو اور اسحال کے لیے بہترین دوا ہے جس کے استعمال سے دست جو موشن ہوتے ہیں وہ بن ہو جاتے ہیں اور اس کی افادیت اس کا نام اور اس کی پہچان ہم آپ کو کروائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل کو سبکرائب کریں ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ کے پاس موصول ہو سکے اچھا جی بات کریں تو یہ ایک جڑی بوٹھی ہے جس کا نام ہے بیلگری اور اس کی افادیت بہترین ہے اور اس کا استعمال دستوں کے لیے بہترین استعمال کے جاتا ہے اور جھاگ جیسے جو ہے موشن جو آتے ہیں ان کو بھی یہ روکتا ہے بیلگری کے بارے میں بات کریں تو یہ درخت جو ہے پناہ سے بیس فٹ اونچا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پھل لگتے ہیں پھل لگنے سے پہلے جب تیار ہوتا ہے تو اس کے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد اس کے پھل جو ہے وہ پک جاتا ہے پھل جو ہے ناریل کے برابر موٹا ہوتا ہے اس کا سخت جو ہے اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اور اندر سے جو ہے سبز رنگ کا جو ہے اس میں مگودہ ہوتا ہے جس کا استعمال کے جاتا ہے اچھا اس کی آفادیت کافی ساری ہے اور اس کی مزاج کی بات ہے یہ میں بات کریں تو مزاج اس کا جو ہے گرم اور خوشک ہے اور اس کا پوز جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے اور اس کی خوراک جو ہے دو تولہ تا چار تولہ استعمال ہوتا ہے خوشکودہ اچھا مقام میں پیدائش کی بات کریں تو یہ یوپی جنوبی ہند اور پاکستان وغیرہ میں یہ پائے جاتا ہے اس کی آفادیت کے بارے میں بات کریں تو یہ حابز ہے مکوی میدہ ہے جگر کے لیے استعمال ہوتا ہے دل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا یہ دستوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کابز ہے پرانی پیچس میں یہ فائدہ کرتا ہے آنٹوں کو ساف کرتا ہے آن اور خون کو بند کرتا ہے اور یہ بواسیر وغیرہ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسحال اور پیچس ہے اور شربت بیلگری اور اس کا مربع جاتا ہے بیلگری کی جڑ کی چھال بخار میں استعمال کی جاتی ہے اور چھال کو نفس بخاروں میں قصص سے استعمال کی جاتا ہے اچھا اس کی پیچس میں بھی یہ بہترین اس کا استعمال ہے بیلگری کا پھل جو ٹکڑے کر کے استعمال ہوتا ہے اور یہ بیلگری کے نام سے پنساریوں کے پاس یعنی کہ جو حکمت والے ہیں ان کے پاس یہ اویلیبل ہوتا ہے اور میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھی ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ لوگوں کے پاس موصول ہو سکے شکریہ اللہ حافظ